ہم پہنچے ہیں کاظمین جہاں پر روزہ ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اور امام تقیی جواد علیہ السلام یہ بھی خانوادہ رسالت کے دو فرزند ہیں اور مذہب تشیعوں کے حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام جو کہ ساتھویں پشت ہیں جناب رسول خدا کی اور حضرت تقیی جواد جو کہ مکتب تشیعوں کے نوے امام ہیں اس طرح یہاں کاظمین میں جو دو روزے ہیں وہ ایک امام موسیٰ قاظم علیہ السلام جو کہ ساتھویں امام ہیں اور نوے امام محمد تقیی علیہ السلام حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو متعصم باللہ نے شہید کر آیا تھا اور کافی عرصہ ان کو زندان میں قید رکھا بڑے مسائب ہیں ان کے جب ان کے مسائب پڑھو تو دل چھنی چھنی ہو جاتا ہے ایسی طرح تقیی جواد کو منصور دوانکی نے زہر دے کے شہید کروایا آل رسول کے ساتھ بہت ظلم ہوا آل رسول پہ اتنے ظلم ڈھائے گئے ہیں اور کسی اور نے نہیں ان کے جد رسول اللہ کا قلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے امتیوں نے قصور کیا تھا ان کا صرف یہی کہ وہ عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے نہ صرف آل رسول کو بے دردی سے قتل کیا گیا بلکہ جو ان سے محبت کرتے تھے شیعانِ آل محمد ان کو بھی بے دردی سے اسی طرح ظلم و ستم کر کے قتل کیا گیا حصور صرف اتنا تھا کہ وہ رسول اللہ کی اولاد تھے ظلم و ستم سے نفرت کرتے تھے ہر ایک کو انصاف دینا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے تھے نظامِ الٰہیہ لیکن ہائے افسوس اس بتنصیب امت نے بجائے ان کی قدر کرنے کے ان کو بے دردی سے شہید کر دیا میری خوش نصیبی کہ آج ایک بار پھر میں جنابِ رسولِ خدا کے فرزن امام موسیٰ اکاظم علیہ السلام اور جنابِ امامِ علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں زندگی کچھ نہیں ہے صرف اور صرف محمد و آلِ محمد کی محبت ہے اور ان کے دشمنوں سے ان کے قاتلوں سے نفرت کا نام دین ہے کیونکہ دین تمام ہوا اس وقت جب رسول اللہ نے مولا علیہ السلام کو ولایت کے مقام پہ مقرر کیا اللہ کے حکم سے اور آیت نازل ہوئی کہ آج ہم نے دین کو مکمل کیا اور رسول یہ پیغام پہنچا دو اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو تمہاری ساری محنت جو ہے جتنا بھی تم نے ہمارے لئے کام کیا ہے سب جو ہے وہ رائے گا جائے گا یہ آیت کا ترجمہ ہے جو میں اپنے انداز میں بیان کر رہی ہوں کہ ولایت امیر المومنین علی علیہ السلام دین کا مکمل ہونے کا اعلان ہے اور اس ولایت کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے وقت کے امام امام مہدی آخری زمان علیہ السلام تک ہے پہلے امام علیہ السلام سے لے کے بارمے امام تک جو ولایت کا سلسلہ ہے اسے منوان ماننا ان کی پیروی کرنا یہی دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا رسول خدا سے کہ اے رسول کہہ دو مجھے کوئی عجرِ رسالت نہیں چاہیے صرف میرے بچوں سے میری آل سے محبت کرو شکرِ خدا ہزار بار کہ ہم اس مکتبِ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جو صرف اور صرف محمد و آلِ محمد کے وفادار ہیں محمد و آلِ محمد سے محبت کرتے ہیں ہمارا جینا ہمارا مرنا صرف محمد و آلِ محمد کے لیے شکرِ الحمدللہ ہماری گردنیں کٹی جائیں ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا جائے ہمارے بزرگوں کو شہید کیا جائے ہم ان کے لاشیں تو اٹھانا گوارہ کرتے ہیں لیکن اہلِ بیت رسول اللہ سے مو موڑنا ہم گوارہ نہیں کرتے ان سے غدداری ہمارے خون میں نہیں اور ہم جب تک زندہ ہیں اور ہماری ہر نسل وہ صرف اور صرف رسول اللہ کی اولادوں کی رسول کی وفادار ہیں ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہمیں بم دھماکوں سے اڑایا گیا ہماری گردنوں کو کٹا گیا ہماری لاشوں کے امبار بنائے گئے مینار بنائے گئے لیکن شکرِ خداِ کردگار کہ ہم نے کبھی بھی مولا حسین سے مو نہ موڑا کبھی بھی مولا علی سے مو نہیں موڑا اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دیتے ہیں کہ جینا ہے تو صرف اور صرف محمد و آل محمد کے محبت میں جینا یہی اصل دین ہے یہی دین کی وقع ہے انہی سے محبت ہی سب کچھ ہے تمام نمازیں روزیں اس وقت تک بیکار ہیں جب تک محمد و آل محمد سے محبت نہ کی جائے یا بابِ حوائد مولا امامِ موسیقی قاظم علیہ السلام یا مولا ترقی جواب پرسہ قبول کیجئے اپنے جت کا اپنے خانوادے گا اس خانوادے گا جس کی عورتوں کو بھی نہ چھوڑا گیا ان کی چادروں کو چھینہ گیا ان کے بچوں کو بے دردی سے دبا کیا گیا مولا ہمارے ان چند آزوں کو قبول کیجئے مولا آپ کی بارگاہ میں درود پیش کرتی ہوں اللہ امام صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ امام صلی اللہ محمد و آل محمد مولا آپ کی بارگاہ میں درود پیش کر کے کچھ سے یوٹیوب پہ جتنے بھی میرے مہرمان دوستوں نے بہن و بھائیوں نے فیس بک پر اور جہاں جہاں جیسے جیسے مجھ سے کہا تھا کہ ہر روزے پہ ہر زیارت پہ سجدہِ عقیدت اور سلام پیش کرنا مولا میں سب کی طرف سے سلام پیش کرتی ہوں اور سجدہِ عقیدت پیش کرتی ہوں مولا جس جس کی جو دعا ہے آپ باب الحوائی جائیں مولا سن لیجئے مولا جو بے لباس ہے ان کو لباس عطا کیجئے مولا جو بے گھر ہیں ان کو وہ گھر عطا کریں جہاں وہ ذکرِ محمد و آلِ محمد کریں مولا جو بے روزگار ہیں ان کو رسکِ حلال عطا کریں مولا جو بیمار ہیں ان کو مولا سجاد کے صدقے میں شفہِ کاملہ آجلہ عطا فرمائیں مولا جو بے دین ہیں ان کو اپنی معرفت عطا فرمائیں اگر وہ ہدایت پا سکتے ہیں تو ان کو اپنی محبت بھرا دین عطا فرمائیں اور مولا جو بے اولاد ہیں ان کو شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں اولادِ نرینہ سے نوازیں مولا جزدز ظاہر کی جزدز کی بھی جو جو دعا ہے آپ دعا سننے والے ہیں مولا اور آپ اللہ کے قریب مقرب بندے ہیں مولا آپ ان کی سب کی دعاوں کو سنیں ان کی مشکلیں آسان کریں مولا جزدز کی جو تمنہ ہیں جو دعائیں ہیں آپ اہلِ بیعتِ رسول ہیں آپ اللہ سے سفارش کریں گے تو سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی مالک اس عظیم بارگاہ میں میں کھڑی ہوں جہاں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اور امام تقیع جواد کا روزہ ہے پالنے والے مجھے دعا مانگنے کا صلیخہ نہیں آتا انم آنکھوں سے آنسوں بری آنکھوں سے میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں مولا قبول کر لے مولا قبول کر لے اے اللہ تجھے واسطہ جنابِ رسولِ خدا کا اور تجھے واسطہ رسول اللہ کے ان پیارے بیٹوں کا مالک مالک تجھے واسطہ ہے جنابِ فاطمہ تزہرہ کے ان بچوں کا جنہوں نے تیری رہوں میں اتنی مصیبتیں اٹھائیں اپنا گھر بہت سب لٹا دیا پالنے والے اور تُو ان سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اتنے پرخلو سے تیرے لیے تُو ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر ان کا ذکر کیا جائے تو وہ دعا تو رد نہیں کرتا اے مالک جس جس مومن کی جو جو دعا ہے تُو سمیون بصیر ہے سن لے اس حرم میں کھڑے ہوں کہ میں دعا مانگ رہی ہوں اور میرا ایمان ہے کہ پالنے والے تُو اس دعا کو رد نہیں کرے گا سب رسول اللہ کے چاہنے والے اور رسول کے وفاداروں کا مالک تو دعا سن لے سب کی حاجتوں کو برلا یہ اتنی عظیم حصیتیاں ہیں کہ جب ان کی بارگاہ میں آجاؤں تو زبان لڑکھڑانے لگتی ہے دماغ خالی ہو جاتا ہے اور یہی کیفیت اس وقت میری ہو رہی ہے بارال آپ سب کا مہن سلام اور سجدہ یہاں پہنچا دیا ہے آپ گواہ رہیے گا